بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا جو بیٹ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یارب میرا اپنا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولیج چینل آج جو انتخاب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ قیس رازی ہیں اور قیس رازی جو ہیں وہ عربی کے تنقید نگار ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں اردو ایجی سی نیٹ کا جو سلیویس ہے اس میں یونیٹ نمبر سیون میں عربی تنقید کے ساتھ ساتھ میں فارسی تنقید اور تنقیدی دوستان شامل کیے گئے ہیں تو انہی میں فارسی عربی کے جو تنقید نگار ہیں ان پر بات چل لہی تھی اور ان کے نظریے پر بات چل لہی تھی آج قیس رازی ہیں یہ عربی کے تنقید نگار ہیں ان کا نظریہ اور ان کی کتاب پر بات کریں گے شاعری اور عدب کے لیے کیا لازمی جد بتائے ہیں قیس رازی نے اسی پر بات کرتے ہیں تو شمس الدین محمد بن قیس رازی نے الموجم فیمائیر شیر العزم لکھی یہ کتاب جو ہے شیر العزم جو ہے یہ کتاب عربی میں لکھی گئی تھی بات عربی میں لکھی گئی تھی اور اس کا فارسی میں ترجمہ بھی ہوا اس کتاب کو انہوں نے عربی میں لکھا اور فارسی زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا تھا یہ کتاب عروض کافیہ اور اس کے بعد میں بدی اور شیر تنقید کے بہت سے موضوعات کو سمیٹے ہوئی نظر آتی ہے یعنی اس کتاب میں علم اروض پر بات کی گئی ہے کافیہ پر بات کی گئی ہے اور بدی پر بات کی گئی ہے شاعری کی تنقید پہ تو وہی تسبیحات ہیں اشتارات ہیں اس پہ بات کی گئی ہے کافیہ پیمائی پہ بات کی گئی ہے اور اس میں بہر اور وزن پہ بات کی گئی ہے قیس رازی کے مطابق شیر میں جو ہے چھے اناثر کا ہونا ضروری ہے شیر کو مرتب بمانی اور موضوع متقرر اس کے بعد میں مستعوی اور آخری حروف ایک دوسرے کے مماسل ہوں اس سے اگر کوئی اناثر شیر میں نہ پایا جائے تو وہ شیر ناقص ہوگا کہنے کا مطلب ہے یہ چھے چیزیں ہیں شیر کے لئے شیر مرتب میں یعنی ترتیب کے ساتھ شیر کہا گیا اور لبز کی ترتیب ہونی چاہیے شیر میں مانی ہونا چاہیے اور شیر جو ہے وہ موضوع ہونا چاہیے وحر اور وزن کا اس میں ہونا لازمی ہے اور حروف کی تقرار نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد میں کیا ہے اگر ان میں سے کوئی چیز کی شیر میں کمی ہے تو وہ شیر ناقص مانا جائے گا وہ شیر شیر نہیں مانا جائے گا قیس رازی نے کہا تھا قیس رازی کہتے ہیں شیر کو درازکار استعرات اور شازو نادر مجازات و چھوٹی تشبیحات اور دہرائی ہوئی دہرائی ہوئی تجنیسات سے خالی ہونا ضروری ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی کیس رازی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیر کو درازکار استعرات یعنی لمبے لمبے استعرات جو سمجھ میں نہ آئیں اور مجازات چھوٹی تشبیحات یہ بغیرہ جو ہے اگر ہے تو شیر جو ہے وہ شیر نہیں ہے ضروری خالی ہونا ضروری ہے ان چیزوں سے خالی ہونا ضروری ہے قیس رازی ہیں قیس رازی کہتے ہیں شیر کو خود مقفی ہونا چاہیے اور شیر میں مطروق الفاظ کا استعمال بلکل نہیں ہونا چاہیے یعنی مطروق الفاظ کا استعمال مطروق الفاظ کا استعمال شیر میں نہیں ہونا چاہیے تو ان کا چھوٹا سا تعرف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مختصر سا تعرف تھا اور ان کا تنقیدی نظریہ ان کی شیر العظم جو ہے کتاب اس کو شامل کیا تھا میں نے المعجم فی معیر شیر العظم ان کی کتاب ہے اسی سے مطالق ان کا نظریہ تھا اب اگلی ویڈیو میں ایک نئے نقاط کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کا تعرف اور ان کا تنقیدی نظریہ پیش کریں گے دو تنقید نگار اور عربی کے بچے ہوئے ہیں اس کے بعد میں جو توستان ہیں ان پر بات کرنا شروع کریں گے سنسکرت کے جو نظریات ہیں تنقید سے مطالق ان پر بھی بات کریں گے اب تک تک کے لئے شکریہ خدا حافظ